حیدر آباد سے آپ کو خبر دیں گے جہاں نیو سبزی منڈی قبضہ مافیا کے نرغے میں ہیں سبزی منڈی کا نقشہ ناجائز قبضوں کے لیے تبدیل کرانے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ زرات اور ظلہ انتظامیہ نے آگئی ہے سبزی منڈی کا پاکنگ ایریا غائب کر دیا گیا گیا گرین بیل پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے بہتر میں سے 26 اکر تک سبزی اور فروٹ منڈی محدود کر دی گئی ہے سبزی منڈی میں ایک پلوٹ کئی افراد کو فروغ کرنے کا انکشاف بھی ہوا ہے شاراہوں پر تجاوزات کی بھرمار سے دکاندار اور خریدار پریشان دکھائے دیتے ہیں حیدر آباد سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں نیو سبزی منڈی قبضہ مافیا کے نرغے پر آگئی ہے اور جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سبزی منڈی کا نقشہ ناجائز قبضوں کے لیے تبدیل کرانے کا انکشاف ہوا ہے میک بے زراد اور ظلہ انتظامیہ نے اس پر آنکھیں بند کر رکھی ہوئی ہیں سبزی منڈی کا پاکنگ ایریا غائب کر دیا گیا گیا گرین بیل پر بھی قبضہ کر دیا گیا ہے بہتر بے سے چھبیس اکر تک سبزی اور فروٹ منڈی محدود کر دی گئی ہے ارفان آرائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان کیا مزید ان کے شافات سامنے آئے ہیں جی سبزی منڈی ہیدراباد میں جب گروورز کو اور تاجروں کو آرائیوں کو مارائیوں کو منتقل کیا گیا تھا تو ظلہ انتظامیہ کے جانب سے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمام تر سہولیات انہیں مہیا کی جائیں گی مگر سبزی منڈی کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ تمام جو پارکنگ ایڈیا ہے اس کے علاوہ گرین بیلٹس ہیں ان پر قبضہ ہو چکا ہے تمام جگوں پر تاجروں کو اور آرائیوں کو شدید پریشانی کا سامنہ ہے اس کے ساتھ جو بات روم ہے پبلک بات روم انہیں بھی دکانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور مارکٹ کمیٹی کی یہ جو اقدامات ہیں اس پر نہ تو ظلہ انتظامیہ نے کوئی ایکشن لیا ہے اور نہ ہی اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے کرپشن کی جو صورتحال ہے اس پر شکایات پر بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے آرپیوں اور ماسا فوروں کی جانب سے اتجاج بھی کئی بار کیے گئے ہیں مگر نہ تو کوئی کاروائی کی جاری اور نہ ہی انہیں سہولیات محیق کی جاری ہیں ٹھیک ہے بیرو شیف ایدر آباد ارپان آرائیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں ایک ہی مدے پہ دو ایفریں کٹی گئی ہیں ایک ہی کیس ہے ایک کراچی میں ایک سلام آباد بس سواتی صاحب کی ایک مدے پہ پچاس کٹ دی ہیں تو بس آپ بس کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے یہ ایک ہے بات اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے بہت بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اب اور سو موٹو کے حوالے سے میں بتا دوں ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا ہمارے کیس میں یہ تھا ہم باعثت بری ہو گئے جب تو عدالت نے سو موٹو لے لیا گیا جی بھائی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے قوڑ کے بعد ہائی قوڑ میں کیس جاتا ہے اپیل ایک اپیل ہوتی ہے ایک رسیس ہے قانون کا اس کے بعد سوپریم قوڑ کیس جاتا ہے یہ نہیں ہوا ہمارے کیس میں سو موٹو گیا کہ جی یہ اس کیس کو پاپی سے سنا جائے ایک الزام لگایا بڑا شور ہو گیا فتہ نہیں کیا ہو گیا الزام لگایا کہ ایک ادارے کے بریگیڈیر صاحب نے رشوت دیئے جج صاحب کو ہمارے کیس نا ہم نے رشوت دیئے نا ہم نے لیئے الزام یہ کہ ایک بریگیڈے صاحب نے رشوت دیئے ایک جج صاحب پہ اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دیئے وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی میں تو نہیں لی رشوت اب وہ جج صاحب نے یہ کہا ہے جی میں نے سنا ہے ان کی اپنے کنڈکٹ پہ جو سپریم جودیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ ان کے اس جج کو اس کنڈکٹ میں نکالا ہے کہ وہ اب اس ہی ادارے کے خلاف کئی کاروائیاں سپیچے چیزیں کر رہا تھا اس وقت تو ان کو اس بیسیز میں نکالا اب اس کی ادھر بات غلط تھی ہمارے کیس میں صحیح تھی